بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن ہم ان کو آٹو پہ ڈیل کرنا ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کو غلط زائد کرتے ہیں تو آپ نے بتایا کہ ان کو پھر لے گے تلنا ہوتا ہے ان کے مسائل اور ہوتے ہیں تو دو لڑکوں کو میں نے اس میں ڈیل کیا تھا سال پہلے ایک کو کیا تھا تو اس پر میں نے کہہ دیا کہ تم کریشن پہ نہ کریٹر پہ پوپس کرو اور پیوٹی ہر جگہ ہوتی ہے وہ یہ بات پکر جاتا اب کل میں نے پرسوں میں نے اپنے دوست کو ڈیل دیا اس میں اپنے دل میں نہیں آ رہتا ہے اس کو یہ ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر کیسے کا ٹائم رکھا ہوتا ہے اور وہ ایکسپیریئنس سے گزار کے جلیپی سے گزر کے پہلے تو مانتے نہیں تو جلیپی سے گزر کے ایکسپیریئنس سے گزر گزر کے اوٹ کے جوڑ کے پھر جا کے ان کو کلک کرتی تو سر میں یہ سوچتا ہوں کہ جبر اور قدر والی بات بھی آپ نے ایک ویڈیو میں کچھ سیکنڈ کی ویڈیو ہوتی بابا جی کے ساتھ آپ کسی سمیر صاحب پر پاس گئے تھے تو اس میں ایک دم سے بابا جی نے آپ کو کہا تھا کہ لڈو کھانے میں بھی مزہ اللہ نے رکھا ہے تو سر جو زمیر کا مجرم ہوتا ہے اس کو مار بھی پٹری ہو تو وہ مار پھاتا ہے تو اس طرح سر جو دوزخ میں جائیں گے لوگ یا جن کا نامہ مال میں شرزادہ ہوگا خیر کم ہوگا تو سر ان کو اللہ نہیں لانے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے ساتھ ہی شرمیدی میں خود ہی جائیں گے دوزخ میں کیونکہ اللہ تو غلط نہیں کرتا تو یہ اپنا آپ ہی ہوتا ہے تو ان کے لئے پھر دوزخ بھی ٹھنڈی ہوگی کیونکہ ضمیر کے مجرم کو اگر مار پٹری ہو تو وہ مار فا لیتا ہے تو سچا ہو وہ مار نہیں تھا پھر ان کو دوزخ میں اتنی ہیٹ یا پھر دوزخ بھی جنت کا لویس پر مینشن ہوا گیا یہ بات آسکتا ہے تو دعا کراتا ہے بھائی تو توڑ دا سادنبہ نہ پیانے یہ اتنی سی بات کرنی ہے یہ میں اپنی سمجھ کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں تجھے میں نے کہا سمجھ سے فارغ ہو تو سمجھ کے چکر میں پڑا ہوا تو یہ اتنا سا بات بتانی ہے دوستوں دشمنوں کہ بھائی یہ کر لے بریک اپ ہے میک اپ ہے کہہ دی اگر میک اپ ہو جائے گا تو کر لے ٹھیک ہے باقی جنت دوست کہ پیسے اللہ نے کرنے ٹھیک ہے اللہ کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی میں نے آج یہ ایک حدیث کا کہہ ہوئی کتنی بڑی ہوگی اللہ کی مٹھی بہت بڑی ہوگی بہت بڑی ہوگی یعنی قیامت والے دن زمین آسمان سب اس کی مٹھی میں ہوں گے سب پہنش ہوگا صرف اس کی ایک مٹھی میں ہوں گے اور وہ کہہ رہا ہوگا کون ہے اب وہ خود ہی ہوگا ایک مٹھی میں ہے ساری کائنات تو ساری کائنات ایک مٹھی ہیں اس میں انسان تو آدم علیہ السلام سے لے کے انڈ تک جتنے بھی آئے ہوں گے وہ بھی آ جائیں گے اب تجھے یہ حدیث سنانے بھی خطرناک ہے تو یہ اگے جا کے کچھ دا کچھ کر دے رہے سر وہ پیٹ اوبر ڈوز ہو جاؤں گا ٹھیک ہے یہ انڈر ڈوز ولی ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پر فرمایا تھا کہ میری امت کے میں فیس بک پہ شیئر کی ہوئی تھی ہے میں نے ستر ہزار لوگ جو ہیں وہ بغیر اس آپ کے اللہ جنت میں لے جائے گا اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہزار لوگ ہر ایک اپنے ساتھ اور ہزار لوگ ماف کرائے گا ٹھیک ہے ستر ہزار میں ہر ایک کے ساتھ ہزار ہزار اور کرتے ہیں جو پتہ نہیں کتنے بن جائے گا ٹھیک ہے کوئی لفظ آگے پیچھے نا میرے سے ہو جائے ہیں حدیث کے معاملے میں ڈار لگتا ہے اچھا یا اچھا یا میرے رب نے اور نبی کرنسل نے کہا کہ میرے رب نے میں نے ہیڈنگ بھی لگائی تھی موج ہو گئی موج یعنی سارے کے سارے یہ تھی کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا ان کا نہ کوئی حساب ہوگا نہ ان کے کوئی عذاب ہوگا پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کے ڈاوہ میرے رب کی مٹھیوں میں سے تین مٹھیوں کے برابر بھی بخشے جائیں گے مہدہ جنگ یہ ہے پڑی مہدہ چوڑوں گیا بہت ہوگا اور اوپر سے بابا فرید نے بھی کہا کہ یہ جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں محبت مانت رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ تو اللہ ان کو ایک جگہ روک لے گا اب یہ ورڈز شاید آگے پیچھے نہ ہو جائیں تو یہ جا کے ان کو بھی اللہ اکسس دے گا یا تھوڑی سی اتھارٹی دے گا کہ یہ ان کی عذاب کام کر سکیں گے جو سفر کر رہے ہوں گے ان کی سفر انکام ہو سکتے گے ہم اسی طرح سرکار دورم نے ایک اور جگہ پر دیکھا ہوا تھا کہ وہ جسی جان کے کوئی قیدی آئے تھے تو وہ وہ قیدیوں کے اندر بچے وہ عورتیں شاری تھے اس میں شاید ایک عورت کا بچہ گھن گیا ہوا تھا اس پتہ نہیں چل رہا تھا وہ جان کے دورانی کہ وہ قیدیوں میں ہے یا لاؤس ہو گیا یا کیا تو وہ پتہ نہیں کیسے اس بچے کو ڈونڈ رہی تھی اپنی پاگلوں کی طرح اور اوپر سے بچاری قید کی عرف میں تھی فری موو بھی نہیں کر سکتی تھی تو شاید اس کے بچے کی ڈیڈ بوڈی اس کو مل جاتی ہے یا کیا ہے تو وہ لوگ اسے کہہ رہتے ہیں کہ دیسے دفنا دے تو اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتی تو اس طرح کا واقعہ تو شرکار نے صحابہ سے کہا کہ پہلے اس کی طرح دیکھنی تھی جب اس کو اس کا بچہ نہیں مل رہا تھا تو اللہ اپنے بندے کے لیے اس سے زیادہ تڑپ رہا ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف واپس نہیں آ رہا ہوتا اب اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ مر گیا ہے یہ اس کو قبر میں ڈالنے پر تیار نہیں ہے جو بھی اس سمانے کا ان کا رول تھا جن کے وہ قیدی سے تو کیا اللہ اپنے بندے کو آگ میں ڈالے گا اپنے بندوں کو آگ میں یہ ان کا سوال جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اب مسئلہ ایک اللہ تو نہیں کرتے کسی کو نہیں ڈالتے جو تُو کہہ رہا ہے ضمیر کے قیدی اڈے ہوڑ دے پہل ہی نہیں ہے جی کم کرنے بندے نہیں چھوڑ دے ایک دوسرے کو وہاں تُو اچانک کہہ دے گا نہیں نہیں اس کو جنت میں کیسے لے کے جا رہے ہیں اس نے تو مجھے بھولی کیا تھا اس نے تو مجھے آنڈیو فیل کیا تھا ہمتیان میں اس کو تو میں نے معاف نہیں کرنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یار ادھر ہی معاف کر دو اس نے مجھے بس میں چھیڑا تھا اس نے مجھے دفتر میں چھیڑا تھا کھاکیوں کو بھی تو غصے ہوں گے نا یہ خامندی ایسا خبیج تھا اس کو تو میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے اس کو دوزک میں بھیجیں ٹھیک ہے یہ یہی دکھی پرندے جو بریک اپ پلے ہیں جو سچے پیار والے کہ یہ اگر تیرے دوست ہیں وہ سکتا ہے وہاں کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو مجھے دھوکہ دے گی تھی اور ٹھیک ہے اور دوسرا بندہ اگر واقعی ملزم ہوگا تو پھر اس کو وہ کہیں گے جی میں نے اس دوزک میں بھیجنا ہے سرکار دوالم اللہ کریم سے کہہ رہے ہوں کہ یار اللہ یہ ساروں کو چھوڑے ہیں میں کہیں یار میں ساروں کو چھوڑوں یہ نہیں چھوڑے آپس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے بندے کے ایک قسم کے منتے ترلینے سے کہیں گے یار تو اس کو معاف کر لے یار تو اس کو معاف کر لے ٹھیک ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی معاف کر دو کتنی بری بات ہے اگر اس دن سرکار دوالم کو آپ اس طرح وہ آپ کو کہیں بڑی عجیب سی باقی امتیں دیکھ رہی ہوں گی وہ کہیں گی لو جی اپنے نبی دن ترلے میں تنک رہا رہے ہیں اللہ ہی نہیں مانتے پہا اور ان کی امت صرف نام رکھ لینے والے مسلمان نہیں ہیں وہ تو رحمت اللہ العالمین ہیں انہوں نے دکھاتے ہیں سارے ہی آ رہے ہیں ساروں کو ہی بکشوان ہیں سار کبھی تبار ہمارا گیسچر ایسا ہو جاتا ہے ہمارا موڈ نہیں اچھا ہوتا کبھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لئے سے لوگ اپنڈ ہو کے چلے جاتے ہیں اب یہ بھی ہمارے اختیار میں کئی دفعہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو ہر وقت اچھا پیٹی کرا رہے ہیں اپنے آپ سے مطلب اپنے آپ سے اگر ریلیشن اچھا کرتا ہے اس میں پھر کیا ہے کہ تنہائی میں ایک بندہ چلا جائے یہ اپنے آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے کہ اس کے گیسچر کی ورائے سے لوگ تنگ نہ ہو یا لوگ تو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ مائنر چیز بھی کام کر رہے ہیں تیری ویسے تو کوئی نہیں تنگ ہو رہا تیری ویسے ہوتے ہیں تنگ یونیورسٹی میں لوگ تو کس طرح کے گیسٹرز دیتا ہے سر میرے کام کی ورائے سے جو میرے سب لوگ اٹیشن ہیں وہ تنگ ہوں گے تو تو اپنا کام ٹھیک کرتا ہے بجائے اس کے لئے تو کہے کہ میں کام ہی نہیں کرتا میرا کام بجاتا ہے دوسرے تنگ ہوتے ہیں تو کام دیان سے کر ٹھیک کر کھوپڑی میں نہ جائے کر سر کھوپڑی میں نہ جائے کر تو پھر وہ ایک قسم کی انجوائیمنٹ ہے اور چلے جاؤں تو پھر اکل بھی جان چھوڑ نہیں وہ چھوڑ دی ہے تو انجوائیمنٹ ہے نہیں اپنی پڑھائی کرو جو کرنی ہے جو جتنی ہے وہ کرو پیار سے کرو تو ڈیوٹی ہے آپ کی آپ کے ماں باپ کی طرف سے وہ آپ پہ پیسے لگا رہے ہیں خرچ رہے ہیں تو آپ کام کرنا چاہیے جو آپ سے ڈیو موسیقی موسیقی